ابھی بھی سیکھ رہا ہوں ہر سانس کے ساتھ ایک تجربہ ہے اگر آپ پیچھے مر کے دیکھیں اور سوچیں تو آپ کیا دو تین چیزیں لگتا ہے آپ کچھ کے زندگی نے سکھائیں اس سفر پہ جب آپ نکلے تو سیکھا تو بہت کچھ کچھ ایک نہیں کہہ سکتا کہ یہ سیکھا ہے یہ سیکھا ہے بہت کچھ سیکھا آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کیا ایسا ہے جو آپ سوچیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو میں اس کا جواب دے سکتا تھا سیکھ تو ابھی بھی رہا ہوں ٹھیک ہے تو چلیں یہ بتا دیں کیا دو تین چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے یا تبدیل کر لینی چاہیے میں نے انڈی سیمن میں پاکستان سے ٹرکی چلا گیا تھا اور مجھے لگتا ہے مجھے واپس نہیں آنا چاہیے تھا تو کیوں گئے تھے اور کیوں واپس نہیں آنا چاہیے تھا بس گیا تھا یہاں سے تنگ آگے اچھے تنگ آگے تھے نوکری کے لیے نہیں نہیں اللہ نہ کریں نوکری سوائی ہم اپنے آپ سے خود سچے نہیں ہیں شاید کہیں نہ کہیں میں خود یہاں بیٹا ہوا کچھ جھوٹ بول رہا ہوں اتنا آپ کو اثر کرتی ہے یہ چیز مجھے بہت زیادہ کرتی ہے تو پھر آپ بزنس کیسے کرتے ہیں جہاں آپ کا کام ہی لوگوں سے ہر روز اس لئے تو چینج کر دیتا ہوں کیونکہ اگر آپ کو یہ چیز نہیں آپ سے سنبھالی جاتی کہ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں لوگ منافق ہیں یا وہ نہیں ہیں جو سامنے سے وہ تو مجھے لگتا سب سے زیادہ مشکل چیز ہے انسان کو زندہ رہنے کے لئے اس کے ساتھ اسی لئے تو چینج کر دیتا ہوں تو ٹرکی جب گئے آپ تو پھر واپس کیوں آئے کیسے آئے کاش اللہ تعالی یہ انسان کے ساتھ ایک پیٹ اور یہ زندگی میں عورت نہیں بناتا اس قوم کے بارے میں میرا یہ ہے کہ اگر پیٹ کو بھوک نہ لگے اور اس معاشرے میں عورت نہ ہو یہ قوم گھر سے نگلے ہی نہیں کام کرنے کے لئے معذرات کے ساتھ یہ کڑا سچ ہے کڑ دیں چلائیں آپ کی مرضی ہے چلے بھوک تو میں سمجھ رہی ہوں عورت کو کیوں آپ بیچ میں لائے ہیں وہ اس لئے لائے ہوں اسی کی ویسے تو آیا تھا اس کی بچہ سے بچے ہیں میرے ماشا اللہ سے ماشا اللہ لیکن وہ تو دیکھیں آپ کا کیس ہے لیکن اس کو یہ کہتا ہوں میں واپس کہا تھا چلیں اس نے کہا نہیں امی ابو اس کے امی ابو نہیں میرے امی ابو وہ دنیا کی واحد عورت ہے ماشا اللہ جو اپنی ماں کو چھوڑ کے میری ماں سے زیادہ محبت کرتی رہی ہے اور وہ آپ کے ماں باب کی وجہ سے واپس آگئی وہ آپ کے ساتھ گئی تھی وہاں پر نہیں گئی وہ اچھا وہ یہیں پہ تھی اس نے تو ماں کی قسم کھا رہی تھی نہیں جانا تو آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے نہیں نہیں میں شادی سے پہلے گیا تھا میں بھی پورا آپ جو مرضی پوچھنے میں سب بتاؤں گا میں ایک ایک قدم قدم اچھا جو بھی سارے مسنگ وہ اس میں خانی ہے نا وہ میں پور کرتی جا رہی ہوں کہ اچھا وہ میری جانے کے بعد بھی آپ کرتی رہیں گے انشاء اللہ یہ کیا ہے کس کو بھلایا ہم نے اس میں ملے گا کیا نہیں مجھے تو بہت مزا رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے بڑی ایک مختلف قسم کی گفتگو ہو رہی ہے اور میں اس وقت اپنی اردو اتنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں اردو میں بات کروں یہ میرا بھی بڑا امتحان ہے کہ میں جتنی اردو اچھی بول سکتی ہوں بولوں وہ اچھا ماشاء اللہ ایک بات بتاؤں میری اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہے یہ نہیں کہ میری انگلیش اچھی نہیں ہے میری اردو بھی اچھی نہیں ہے اچھا پہلے ترکی والا کرتے ہیں دیکھیں ترکی سے ترکی پر آگئے میں ترکی والا معاملہ ایک سائٹ پر کرتے ہیں پھر ہم آئیں گے انگلیش پر انگلیش سے بھی بہت محبت ہے آپ کو مجھے نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پھر ترکی سے اب واپس آگئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کو واپس آنا پڑے گا نہیں انہوں نے نہیں کہا میں خود آگیا محبت ہی اتنی آپ کو ان سے بلکل ہے تھی کیا مطلب یہ واحد ایک چیز ہے جو میری زندگی میں ابھی تک ہے میں نے بلکل شک نہیں کیا اس پہ میں سوال اٹھا رہی ہوں میں سلیم کا انٹریو دیکھ رہا تھا سلیم بیٹھا وہاں تھا سوری سلیم میراج میرا دوست بھی ہے بھائی بھی ہے امران کے اس میں تو کہتا ہے سر یہ جواب نہیں ہے بھائی میری بیوی درامے دیکھے نہ دیکھے تیرا شو ضرور دیکھے گی تو آپ کی بیوی بھی یہ شو ضرور دیکھے گی صحیح بات ہے اچھے تو آپ کی پھر کیا محبت والی شادی تھی یا اللہ کا شکر تو کہانی سنائے پھر کچھ بھی نہیں وہ دور بھولے نہیں تھے کہاں ملاقات ہوئی ان کی کہاں دیکھا گلی سے گزرتے وے ساتھ میں رہتی تھی یا کسی کالج کے باہر یا کہیں وہ کہاں ملاقات پہلی ملاقات میرے والد کے دوست ہیں ان کی بیٹی ہیں بس ویسے ہی جیسے نورمال ہوتا ہے کبھی نظر پڑ گئی امی کو کہتا ہے امی چلی گئی اور امی اس طرح گئی کہ امی خود ہی منگنی کر کے آگئی میں افاہد آدمی تھا جو خود انگوٹی بھی نہیں پہنا سکا مطلب اس سے پہلے کوئی ملاقات کوئی بات چیت پشنی ہوئی میں نے اسے انگیجمنٹ کے بعد دیکھے تو آپ مطلب پسند کر کے گئے تھے تو ان کی محبت آپ کو واپس کھینچ کے لیے وہ انہوں نے مانا کر دیا تھا اس لیے چلا گیا تھا سچ موچ پہلے مانا کر دیا تھا کیوں کرتا کچھ نہیں تھا پھر آپ نے کچھ کیا پھر بہت میند کی تو کتنے عرصہ لگا اس میں نا سے ہاں ہونے میں بس جب میری امی گئی ہے پھر ہاں ہوئی تب تک آپ کچھ کام شروع کر چکے تھے نہیں یا امی کا جادو چلی ہے امی نے کہا اب کام کرنا پڑے گا میں نے کہا ٹھیک کہ کروں گا ٹھیک ہے تو محبت کی شادی اور ان کی وجہ سے آپ ترکی سے واپس آئے ایسا ہی ہے تو ابھی بھی کہتے ہیں آپ ان کو کبھی کہ تمہاری وجہ سے واپس آئے ہیں بہت کہتا ہوں میں تو ادھر ملک کے جب آلات دیکھتا ہوں تو میں بیپ لگا لیں گے نہیں آپ ویسی بولیں اب تو میرا بہٹا بھی میرے ساتھ ہوتا ہے تو اب آتے ہیں انگلیش کی طرف انگلیش سے کیوں اتنا آپ کو محبت ہے ویسے تو آپ نے انیس زبانیں آپ بول سکتے ہیں اببا جی انیس زبانیں ضروری نہیں ہیں ایک زبان پہ بھی ابور نہیں ہیں زبان سے مراد ہے آپ جس بھی محول میں بیٹھیں گے ظاہر ہیں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی لیں گے تو میری عادت ہے مجھے شوق ہے زبانیں سیکھنے کا میں الحمدللہ میرے ساتھ اگر کوئی افغانی بیٹھا ہے تو میں نے کوشش کی ہے جنگل ل Wohn OK فارسی آپ کی بہت اچھی ہے بہت اچھی نہیں بہت اچھی تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ فرہوانی سے بات کر ستiance بہت ہو فرہوانی بھی نہیں ہے بات کر لیتا ہوں بہت کریں بہت اتنا بات کر لیتا ہوں جتنا territor جو آپ سے بات کر رہے گا یہ فراきھانی ویسے بات کر رہے ہیں فرا مرحبانی فرا اس دفائی حاند صدق آپ میں انیسا بنا چاہه ہم انیس nostalgia روانی چلا لیں فرا مرحبانی اچھا تو انگلیش سے آپ کی وجہ سے آپ کچھ کہہ رہے تھے مجھے معلوم تھا آپ انگلیش میں آنگی انگلیش سے محبت اس لیے تھی کہ اببو جو ہیں وہ بہت زیادہ سکتے دیکھیں آپ لوگ تو ظاہر ہیں آج کی نسلیں نئے ہیں ہم لوگوں کا دور اور تھا ہم لوگوں کے دور میں یہ تو اللہ کی شاہ نے کتنا کونٹرد وہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں وہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں کیمرہ لگا ہوا ہے میں بول رہا ہوں ہمارے دور میں جب کوئی مہمان آتا تھا تو ہماری حمد نہیں ہوتی تھی کہ جہاں مہمان ہیں ہم وہاں آج ہیں بچوں کو اس طرح سے دبا کے رکھا ہے جاتا تھا اور پھر ماشاءاللہ اگر آپ کے والدین کے کوئی دوست آگئے ہیں خاص طور پر اببو کے تو ان کے پاس اور کوئی سوال نہیں ہوتا تھا اور بیٹھا پڑھائی کیسی چل رہی ہے اب جو باب خود سارا اپنے کاموں میں بزی ہو جس کے پر ٹائم نہیں ہے اور اس کو جوش چڑھا دیں ہمارے لوگ کچھے بھی دھوتے ہیں ان کے جانے کے بعد لاؤ بوکس لاؤ دکھاؤ جیسے ایڈ ماسٹر یہی ہے پڑھائی کیسی چل رہی ہے ادھر سے ایک تپڑ دے دیا ادھر سے ایک چپل دے دیا تو وہ اندر سے پھر وہ جو غصہ ہوتا ہے وہ بغاوت میں بتل جاتا ہے اور میرا بہت سادہ اختلاف ہے اس معاملے میں ہم بچوں کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں ہم ان کو دوسری سائٹ پہ لے جاتے ہیں ہم ان کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں نہیں ہم ان کو وہاں لے جہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچہ وہاں کبھی بھی نہیں جائے گا اگر وہ خود نہ چاہ رہا ہو تو وہ کبھی بھی نہیں جائے گا بچہ وہاں اچھا جائے گا جہاں وہ جانا چاہ رہا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہ بہت اچھا رزل دے گا صحیح کہہ رہا تو آپ نے پھر اس سے اپنے بچوں کے ساتھ بلکل اس سے مختلف رویہ رکھا پتاتی نہ پوری فیملی لے گیا تھا بلکل نیکس ٹیمیلی کر دکتا ہے میرے بچے ماشاءاللہ میرے بیٹوں کا شاید کوئی ایک کلاس فیلو دوست نہیں ہے